اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالی نے اس چستے خاکی میں روح پھونگی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور حص عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو فوراں تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر ابلیس نے غرور و تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعہ کے اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے فرمایا اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو وہ جھگ گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھگی اس نے نام آنا اور گمنٹ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جس طرح چاہو کھو پیو امن چین کی زندگی بسر کرو مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا اگر تم اس کے قریب جاؤگے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حادث تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤگے جو زیادتی کرنے والے ہیں اسی طرح سورة العراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ فُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيزْ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارا وجود پیدا کیا پھر تمہاری شکل سورت بنا دی پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کے جھکنے والوں میں سے نہ تھا اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَالِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مِّسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوک کر بجنے لگتا ہے اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے اور اے پیغمبر جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوک کر بجنے لگا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں تو جب ایسا ہوں کہ میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سجدہ کرو چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے مگر ایک ابلیس اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو ایک اور مقام پر اللہ تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّجَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِأْسَلِقْ ظَالِمِينَ بَدَلَا اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا وہ جن میں سے تھا پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہو ایک اور مقام پر اللہ تعالی بیان فرماتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرٌ مِّن تِين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِي سَا استَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں پس جب میں اس کو بنا سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونکتوں تو سب فرشتے اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں پس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا گھونڈ کیا اور وہ کافروں میں سے تھا